محطرم دوستو آج میں مجرب عمل بیان کرنے جا رہا ہوں جو عمل قرآن و حدیث کے اندر تو نہیں ہے البتہ بزرگوں کا آزمودہ اور مجرب عمل ہے جس عمل کے کرنے کی وجہ سے ذہن بھی تیز ہوتا ہے اور نگاہوں کی روشنی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے وہ عمل یہ ہے اس عمل کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے البتہ بزرگوں کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے تو اس عمل کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا قویی گیارہ مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے گا تو اس کا ذہن تیز ہوگا اور اس کا دماغ بھی تیز ہو جائے گا دوسرا عمل یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا نورو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دھم کر کے اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر پھیرے گا تو اس کی نگاہوں کی روشنی کے اندر بھی اضافہ ہوگا تو یہ عمل مجرب ہے اور آزمایا ہوا عمل ہے تو اس عمل کو ہر شخص کر سکتا ہے جس کا ذہن کمزور ہو یا جس کی نگاہوں کی روشنی میں کمی آگئی ہو تو وہ شخص یہ دو عمل کرے انشاءاللہ ذہن بھی تیز ہو جائے گا اور نگاہوں کی روشنی کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا